کی جائے لیکن ہوا یہ کہ جون جون دوستوں کی باتیں سنیں تو مجھے لگا کہ مجھے کچھ بولنا چاہیے کہ جاپان جیسے ملک میں جہاں جاپانی زبان بہت زیادہ ڈامینٹ کرتی ہو اور جہاں پاکستان صرف دس ہزار کے آس پاس رہ رہے ہوں تو ایسے محول میں زبان کو زندہ رکھنے کا جو بیڑا ناصر ناکدہاوہ نے اٹھایا ہے اسے آج دس برس ہو گئے اس سفر میں چلتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے یہاں آئے ہوئے تقریبا یہ چوتھا سال مکمل ہو رہا ہے ان چار سالوں میں اردو نیٹ نے جاپان کے بارے میں بہت زیادہ آگاہی خاص طور پر ایسی آگاہی جو کہ ہر نیا پاکستانی جو کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے اور پھر وہاں پہ وہ رہنے کا سوچتا ہے واپس جانے کا نہیں سوچتا تو اس کے لیے بھی انہوں نے بڑی سہولت اس میں رکھتی ہوئی ہے کہ اگر کوئی جاپان آتا ہے تو اسے پراہ راست ایک جو فرسٹ ہینڈ انفرمیشن ہے وہ اس اردو نیٹ سے مل جاتی ہے یہ بڑی عام سی بات ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ بہت تیز وقت چل رہا ہے دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے سیاسی لحاظ سے سقافتی لحاظ سے اور اس کے ساتھ ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے ہم لوگ جو نیوز ڈیکس پہ بیٹھتے ہیں دنیا کو دیکھتے ہیں خبروں کے ذریعے دیکھتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چلنا بہت مشکل ہے لیکن جیسا کہ ملک صاحب نے بھی بات کی تیب صاحب نے بات کی اور باقی دوستوں نے بات کی کہ اس کے ساتھ چلنے کا جو عملی نمونہ ناصر ناگاگاوہ کر رہے ہیں کہ واقعی کبھی تقریب ہوتی ہے تو اگلے دن صبح اٹھ کے آپ جب ویب سائٹ کھولتے ہیں اردو ڈاٹ ایٹ تو آپ کو اس کا آنکھوں دے کا حال ملتا ہے تو اس سے زیادہ اور آپ کو کیا چاہیے کہ جاپان جیسے ملک میں کہ آپ کو دنیا انہوں نے آپ کے سامنے لا کے رکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے باقی یہ جو کچھ خود دیکھ رہے ہیں وہ کتابوں کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہے تو چاہے خبریں ہوں چاہے کتابیں ہوں بنیادی نکتہ ہے لفظ لفظ وہ واحد تعلق ہے جس سے انہوں نے اپنے آپ کو دوستوں کو اور خاص طور پر جو یہاں کی کمیونٹی ہے چاہے پاکستان ہے چاہے جاپان ہے ان کو آپ اس میں باندھ کے رکھا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ باندھ کے رکھنے کا اور باندھ کے رکھ کے ساتھ لے کے چلنے کا یہ جو دس سال کا سفر ہے میری دعا ہے کہ یہ دس سال کا سفر دس صدیان اور پھر دس صدیان اور پھر اس سے بھی آگے چلے بہت شکریہ بہت شکریہ